اسلام علیکم ناظرین آپ گام ازبان عبدالستار نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تعلیم کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم میں ترقی کی زامن ہوتی ہے اور جہاں پر تعلیم کا فقدان ہو وہ قومیں جاہلیت کی طرف سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ تعلیم جس جس ملک میں موجود ہے تعلیم کے لیے جو جو ملک جتنے اچھے اقدامات کرتا ہے وہ قومیں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں پاکستان کی بات کی جائے اور بالخصوص پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پر بدلتی حکومتیں انہیں تعلیم کے شعبے پر خاصی توجہ نہیں دی جس طرح کی دینی چاہیے تھی اس موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھانے والے اسادزہ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر تعلیم کا وہ میار نہیں ہے جو پرائیویٹ سکولوں میں بھاری فیسوں کے عوض دیا جاتا ہے اسی طرح کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ گجر خان میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہاں پر بھی جس جس دور میں جو جو منتخب کی عادت یہاں پر آتی رہی ہے اس نے تعلیم صحت کے شعبے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی بالخصوص تعلیمی حوالے سے یہاں کے منتخب نمائندوں نے ہمیشہ چشم پوشی اختیار کی اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ وائز ہائر سکنڈری سکول چنگا مہرہ کی زیر تعمیر بیلڈنگ میں یہ میرے پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ ہے جو کہ زیر تعمیر ہے اور اس کی تعمیر کو تقریباً پانچ سال گزر چکے ہیں پانچ سال کا عرصہ کسی بھی بیلڈنگ کو فنکشنل ہونے کے لیے بہت ہوتا ہے اور اس پر تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے تین کروڑ بیس راکھ روپیہ آپ کے ٹیکس کا میرے ٹیکس کا اس بیلڈنگ پہ خرچ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بیلڈنگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس طرف جو ہے گورنمنٹ وائز ہائی سکول چنگا مہرہ کی یہ سامنے بیلڈنگ ہے جہاں پر طلبہ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس بیلڈنگ میں ناکافی کمرے ہونے کی وجہ سے اور اس سکول کو ہائر سکنڈری کا درجہ دیے جانے کی وجہ سے اس بیلڈنگ کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے موجودہ منتخب ایم پی اے چودری جاوید کو سر جن کے اقتدار کو چار سال مکمل ہو چکے ہیں اس میں سے آپ دو ماہ تین ماہ آپ نکال دیں جس کے دوران یہ سارا سیاسی بہران چلتا رہا لیکن اول آل تو پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پر سٹینڈ کرتی رہی ہے یہاں پر تقریباً دو کروڑ اور بیس لاکھ روپے تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ روپے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت نے منظور کروای تھے یعنی کہ نون لیگ کے آخری سال میں یہاں پر فانڈ منظور ہوئے تھے اور یہاں پر بیلڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا تھا یہ سرکار کی جگہ ہے یہ سرکار کی بیلڈنگ ہے اس کے بعد چار سالوں میں ایم پی اے چوزی جوید کو صرف ایٹی ٹو لیک یعنی کہ بیاسی لاکھ روپے صرف منظور کرانے میں کامیاب ہوئے اور اس بیلڈنگ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ یہ بیلڈنگ روز بزرز جو ہے وہ خستہاری کا شکار ہو رہی ہے اس کا جو چھت ہے وہ ٹپک رہا ہے لینٹر ہونے کے باوجود اس کی جو دیواریں ہیں ان میں سہم آ چکی ہے اور یہ بیلڈنگ کسی بڑے حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی اب اس بیلڈنگ کا صرف کام اتنا رہتا ہے کہ یہاں پر دروازے کھڑکیاں لگائی جائیں اس کو رنگو روگن کیا جائے اس کے سین کو مرمت کیا جائے بس اتنا سا کام رہتا ہے جو کہ چند لاکھ کا کام ہے لیکن یہاں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ادم جلچسپی کی وجہ سے جو یہاں کے باسی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں جو طلبہ ہیں جو میٹرک کے بعد کیا کہتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد یہاں سے گجر خان شہر کا راستہ بھی تقریباً 20 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے تو 20 کلومیٹر روزانہ سفر کر کے جاننا پھر آنا اور روزانہ کے اخراجات یہ غریب آدمی کیسے بداشت کا سکتا ہے غریب آدمی کا بچہ پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھ سکتا غریب آدمی کا بچہ پرائیویٹ کالج میں نہیں پڑھ سکتا لاکھوں روپے فیصے نہیں دے سکتا تو گھر کی دیلیز پر اگر ان کو تعلیم کی یہ سہولت مہیا کی جائے تو کچھ برید نہیں کہ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے اپنا کردار ادا کریں گے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت ہے اور یہ پنجاب حکومت کا ہی منصوبہ ہے کیونکہ محکمہ تعلیم محکمہ صحت کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے وہ جو بھی اقتدار میں آئے محکمہ صحت محکمہ تعلیم اسی طرح کے دیگر محکمہ جو ہیں وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈلیور کریں اور عوام کو سہولتیں دیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچا ہوگا کہ یہاں پر کام کتنا ہو چکا ہے کام کتنا رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لمحہ فکریہ ہے میں پی اے چوزری جعوید کو اثر کے یہ پیغام ہے کہ خدارہ اپنے علاقے کی تعلیم و ترقی پر توجہ دیں گلیاں نالیاں ہمیشہ بنتی آئی ہیں ہمیشہ بنیں گی سڑکیں بھی ہمیشہ بنتی آئی ہیں ہمیشہ بنیں گی یہ لائف ٹائم کام نہیں ہے سڑکیں آج اچھی ہیں تو کال بری ہیں کال پھر انہوں نے اکھڑ جانا ہے لیکن یہ جو بلڈنگز آپ بنائیں گے یہ آپ کے آنے والے مستقبل میں آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کریں گی اور وہ آپ کو دعائیں دیں گی یہ صدقہ جاریہ ہے یہ حقیقی عوامی نمائندہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے توسر سے میں اپنا پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں کامیاب رہوں گا اور بالخصوص ایم پی اے چوزری جعوید کوسر سے اہلیانے علاقہ کی طلبہ کی یہ پرزور اپیل ہے کہ اس بیلڈنگ کے لیے جل سے جل فنڈمنٹ رول کرائے جائیں اس بیلڈنگ کی انسپیکشن کرائی جائے بقاعدہ کہ تھیکدار نے یہاں پر کون کون سی کرپشن کی ہے کس طرح کی کرپشن کی ہے کیونکہ یہ بیلڈنگ کی جس طرح کی حالت دکھائی دے رہی ہے یہ حالت کروڑوں روپے خارچ ہونے کی نہیں ہے میں آج بطور خاص یہاں پر آیا ہوں اس جگہ کو وزر کی ہے تو یہ کروڑوں روپے خارچ ہو گئے لیکن اس بیلڈنگ کی حالت جو ہے وہ قابل رہے ہیں میں آخر کیوں ہے کیونکہ عوام کا پیسہ اسی لیے زہر کرنے کے لیے بنا ہے تھیکداروں کی جبیں گرم کرنے کے لیے بنا ہے تو اس پہ خدارہ توجہ دی جائے اور اس بیلڈنگ کو جازہ جب مکمل کر کے اس سکول کے حوالے کیا جائے تاکہ میٹرک کے بعد جو کلاسز ہوتی ہیں ہائر سکنڈی سکول میں وہ یہاں پر فنکشنل ہو سکیں اور یہاں کے جو غریب بچے ہیں وہ اعلیٰ ترحیم حاصل کر کے اس ملک کے مفید شہری بان سکیں اپنے محضبان عبدالستان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ